نحی کے بارے میں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ افعال دو قسم پر ہیں افعال شرعیہ اور افعال حصیہ افعال حصیہ وہ ہیں جن کے معنی شریعت سے جو پہلے تھے وہی شریعت کے ورود کے بعد بھی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور افعال شرعیہ وہ ہیں جن کے معنی شریعت کے ورود کے بعد کیا آگئی تبدیلی آگئی جیسے بیع ہے اس کے معنی شریعت نے تبدیلی کی اور بہت ترازی ہو دونوں جانب سے اور بہت سی شرائط وغیرہ ذکر کی معلوم ہوا کہ شریعت نے بتلایا بیع یہ چیز ہے بھئی اس سے پہلے کسی کو بیع کا پتہ ہی نہیں تھا وہ بیع نہیں ہے بھئی جسے تم سمجھتے آئے ہو بیع یہ ہے بھئی سمجھ میں آیا تو اس کا سمجھنا موقوف ہوا کس پر شریعت پر اور آپ کو بتلایا تھا کہ افعال حصیہ کے اندر نہیں آجائے تو بھی ہمارے اور امام شافی رہو لگے نہ دیکھ اتفاق ہے کہ یہ کیا ہوگا کیا حرام لے عائنی ہی ہوگا یہ قبیح لعائنی ہی ہوگا ذات کے اعتبار سے یہ مشروع نہیں رہے گا البتہ فعال حصیہ کے اندر شرعیہ کے اندر نہیں آجائے تو امام شافی رہو اللہ کے نزدیک وہ بھی کیا رہے گا حرام لے عائنی ہی رہے گا البتہ ہمارے نزدیک وہ کیا ہوگا حرام لے غیر ہی یعنی حسن بی نفسی ہی اور حرام لے غیر ہی ہو جائے یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گا وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں رہے گا دلیل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تھی کل بھئی اچھا اب یہی بحث ہوگی کتاب کے اندر بھئی کوئی نئی بات نہیں دیکھتے جائیے فاصلن فی النہی فاصلنہی کے بارے میں ہے یہ نہی نوعانی بھئی تو یہ فاصلنہی کے بارے میں نہی نوعانی نہی دو قسم پر ہے بھئی نہی نوعانی الافعال الحصیتی نہی افعال حصیتی قضینا جیسے کیا ہے یہ افعال حصیتی میں سے جو شریعت سے پہلے معنی تھا یعنی غیر ملک میں وطی کرنا وہی شریعت میں بھی ہے وشرب الخمری اور شراب کا پینا جو پہلے معنی تھا وہی ابھی ہے والقذیبی اور جھوٹ بولنا جو یہ پہلے جس کا جو معنی تھا وہی ابھی ہے بھئی والنہیون آنی تصرفات شرعیہ اور دوسری قسم کیا ہے نہی ہے آنی تصرفات شرعیہ سے نہی کن نہی آنی صومی فی یوم النحری جیسے نہی آئی ہے روزہ رکھنے سے یوم النحر بھئی قربانی والے دن بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی ادلالظہ کے دن روزے رکھنے سے نہی آئی ہے بھئی اب روزہ متلق امساق کو کہتے تھے بھئی شریعت نے آ کر دیلی پیدا کی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاق تک امساق ہو اور کن سے ہو تین چیزوں سے ہو مالانا کھانا پینا اور جمع اور نیت کے ساتھ ہو اس کو روزہ کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو شریعت نے معنی میں تبدیلی کی وَقْفَلَاتِ فِي الْاوْقَاتِ الْمَكْرُوحَتِ تو نہیں آئی ہے نہر کے دن روزے سے تو یہ کیا ہے اور روزہ کیا ہے افعال شرعیہ میں نہیں آئی ہے نماز سے فِي الْاوْقَاتِ الْمَكْرُوحَ مَكْرُوحَاتِ 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 تین ہیں وَنَا سُورَجْ طُلُوحَتِ وَقْتَ این زوال کے وقت دوپہر کے وقت بھئی سورج جوائن سر پر ہو اور غروب کے وقت بھئی تین ان تین عوقات میں نماز سے منع کیا گیا ہے کیونکہ تین آتش پرست جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں وہ ان تین عوقات میں کیا کرتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں تو لہٰذا ان عوقات میں نماز پڑھنے سے کیا کر دیا گیا منع کر دیا گیا تو نہیں آئی ہے نماز کے بارے میں ان عوقات میں اور نماز کیا ہے فعل شریح ہے کیونکہ اس سے پہلے صلات کس کو کہتے تھے دعا کو کہا کرتے تھے لیکن شریعت نے آ کر بتلایا صلات کیا ہے یہ نماز یہ ارکان مخصوصہ ہیں ان کا نام ہے کوئی جانتا تھا بھئی اس کو جے نہیں جانتا تھا تو یہ معنی میں تبدیلی پیدا کی شریعت نے تو یہ فعل شرع ہوا اس سے نہیں آئی ہوا بیعہ درہمی بھی درہم آئی نہیں ایک بیعہ کے درہم دو درہموں کے بدلے میں بھئی یہ شریعت نے اس سے کیا کیا ہے معنی کیا ہے کیونکہ یہ کیا ہے سودھ ہے بھئی سودھ سمجھ میں آیا ہے بھئی ایک جنس ہے خدر بھی پائی جا رہی ہے آرہ قدر بھی ہے اور جنس بھی ہے سمجھ میں آیا قدر میں دو چیزیں آگئی نا کیل اور وزن کیل اور وزن اور جنس بھی ہے تو یہ جو ہے اب یہاں دیکھو بیعہ سے نہیں آئی اور اس بیعہ سے کہ ایک درہم کے بدلے دو درہم ہوں اور بیعہ کیا ہے افعال شرعیہ میں سکتے ہیں شریعت نے کہہ کی اس کے معنی میں دبدلی کے ہے تو یہ مثالیں ہیں اس کی وَحُکْمُ النَّوْعِ الْاوَلِ اور نوڑ اول کا حکم یعنی نَهِ جو عنی الْافعالِ حِسِّيہ ہے كَيَيَكُونَ الْمَنْحِيُ عَنْهُ هُوَ عَيْنَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ النَّهِو کہ من ہی عنہو وہ کیا ہو عین وہ چیز ہو جس پر نہیں وارد ہوئی ہے من ہی عنہو کیا ہے عین وہ چیز ہے جس سے نہیں وارد ہوئی ہے بھئی یاد رکھو اَنْ يَكُونَ الْمَنْحِيُ عَنْهُ الْمَنْحِيُ عَنْهُ يَكْيَكُونُ کا اسم ہے ہوا زمیرِ فصل ہے اور عین یہ کیا ہے اس کی خبر ہے بھئی تو یہ زمیرِ فصل ہے درمیان میں بھئی سمجھ میں آیا زمیرِ فصل یا مبتدار خبر جب دونوں معارفہ ہوں تو درمیان میں کیا لاتے ہیں زمیرِ فصل تو یہاں بھی بھئی عین کی اضافت ما وردہ کی ترق ہو رہی ہے اور اضافت کی وجہ سے یہ بھی معارفہ بن گیا اور الْمَنْحِيُ عَنْهُ بھی معارفہ تو درمیان میں کیا لے آئے زمیرِ فصل تاکہ بھئی بتلا دے کہ یہ آگے عین ما یہ من ہی عنہو کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ اس کیلئے خبر ہے پہلی اول میں کیا ہوگا من ہی عنہو وہ عین وہ چیز ہے وردہ علیہن نہیو جس پر کیا وارد ہوئی ہے نہیں وارد ہوئی ہے فَيَقُونُ عَيْنُهُ قَبِحًا تو اس کی عین ہی اس کی ذات ہی کیا رہے گی قبیح رہے گی سمجھ میں آیا ذات ہی قبیح ہو جائے گی اس کی ذات ہی سے بنا کیا گیا ہے فَلَا يَقُونُ مَشْرُوعًا اصلاً لہذا وہ مشروع جائز ہی نہیں رہے گی اصلاً ذات کے اعتبار سے ہی قطع اصلاً قطعی طور پر مشروع ہی نہیں رہے گی یعنی نہ ذات کے اعتبار سے مشروع اور نہ وصف کے اعتبار سے مشروع وحکم النوع الثانی اور نوع الثانی کا حکم یعنی جس میں نحی آئی تھی کس سے افعال ہے شرعیہ سے كَيَقُونَ الْمَنْحِيُ عَنْهُ غَيْرَ مَا اُضِیفَ إِلَيْهِ النَّحِيُ کہ منہی آنہو کیا ہوگا منہی آنہو غیر ہوگا ما اُس چیز سے اُضِیفَ إِلَيْهِ النَّحِيُ جس کی طرف نحی کی کیا کی گئی ہے بھئی منہ کیا گیا ہے کس چیز سے نماز سے کس میں اوقاتِ مکروحہ میں تو منہ کس سے کیا گیا نماز سے اور کس میں حقاتِ مکروحہ میں اور یہ کیا ہے افعال شرعیہ میں سے ہے نماز اور افعال شرعیہ میں نہیں آجائے تو منہی آنہو اُس کی ذات نہیں ہوتی بلکہ اُس کا غیر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے غیر ہوتا ہے تو یہاں ذات نماز کی کیا ہے مشروعہ رہے گی البتہ وَسَق جو کیا ہے اس مکروح وقت میں پڑھنا اِس کی وجہ سے اس میں کیا آگئی ہے فرمت آگئی ہے کیا آگئی ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو عین اُس کی ذات مشروع ذات کے اعتبار سے مشروع وصف کے اعتبار سے غیر مشروع تو منہی آنہو عین نماز فلات ہوئی یا غیر فلات بھئی غیر فلات سمجھ میں ہے عین فلات منہی آنہو جاتا تو پھر تو حرام لے آنہی حرام لے آنہی ہی بن جاتا حالانکہ وہ تو حرام لے آنہی ہی نہیں ہے بھئی جیسے بطور مثال کے نہیں آئی تھی کہ یوم النحر کے دن روزہ مت رکھو یوم النحر کے دن اندر دن روزہ مت رکھو کیوں بھئی اس کی علت کیا تھی کیونکہ اس صورت میں اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض لازم آتا ہے یعنی مو موڑنا لازم آتا ہے اور اللہ کی مہمان نوازی سے مو موڑنا یہ تو درست نہیں بھئی تو دیکھو اب نہیں آئی ہے مالانہ کس کے بارے میں روزہ کے بارے میں کس دن کے اندر یوم النحر قربانی والے دن اور روزہ کس میں سے ہے فعلے یہ افعال شرعیہ میں سے ہے بھئی تو افعال شرعیہ میں سے ہے اور اس کے بارے میں نہیں آگئی تو اب دیکھئے بھئی تو نہیں آئی ہے کس چیز کے بارے میں روزہ کے بارے میں تو یاد رکھو لیکن یہ ہے فعل شرعی اور فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو من ہی آنہو وہ فیل نہیں ہوتا بلکہ غیر ہوتا ہے یعنی قبیہ وہ فیل نہیں ہوتا بلکہ قبیہ کیا ہوتا ہے غیر ہوتا ہے تو یہاں نہیں آئی کس کے بارے میں روزہ کے بارے میں اور روزہ کیا ہے فیلے اور فیلے شری کے بارے میں نہیں آئے تو قبیہ وہ نہیں ہوتا بلکہ غیر تو یہ روزہ فی ذاتی یہ قبیہ نہیں ہے بلکہ قبیہ کون ہے اے عراض اللہ کی زیافت سے اللہ کی مہمان نوازی سے مو موڑنا یہ ہے مولانا من ہی آنہو تو دیکھو نحی کی نسبت تو ہی تھی روزے کی طرف کے روزہ نہ رکھو لیکن من ہی آنہو وہ ہے جس کی طرف نحی کی نسبت ہوئی تھی یا من ہی آنہو وہ اعراض ہن زیافت اللہ ہے دیکھو نحی آئی تو روزے کے بارے میں لیکن من ہی آنہو وہ چیز جس سے روکا گیا ہے وہ من ہی آنہو وہ روزہ نہیں ہے بلکہ اس کا علاوہ ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے یہاں پر اعراض آنا زیافت اللہ اللہ کی مہمان نوازی سے مو موڑنا بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو دیکھو نوہ ثانی کے اندر من ہی آنہو جو ہوتا ہے غیر ما اوزیف ایلہی نحی علاوہ اس کے ہوتا ہے جس کی طرف نحی کی نسبت کی جائے تو یہاں پر نحی کی نسبت روزے کی طرف ہے لیکن وہ من ہی آنہو نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ہے اور وہ کیا پہ نے بتلایا یہاں پر اعراض آنا زیافت اللہ فیقون ہوا حسنم بی نفسی تو لہٰذا وہ جو من ہی آنہو جس کے بارے میں نہیں آئی ہے بھئی یعنی وہ یہاں پر کیا ہے جیسے میں نے ذکر کیا روزہ وہ خود کیا ہوگا حسنم بی نفسی حسن بی ذات کے دبار سے وہ حسن ہے قبیحن لغیری ہی اور غیر کی وجہ سے قبیح ہے کونسا غیر یہاں پر جو میں نے ذکر کیا اعراض بھئی تو ہر ایک میں اسی طرح ہوگا اپنی بوجھ فیل شرعی میں جب نہیں آ جائے تو من ہی آنہو اس کی اپنی ذات نہیں ہوا کرتی بلکہ من ہی آنہو اس کے علاوہ ہوا کرتا ہے تو جی تو نماز جو ہے اوقات مکروحہ میں ہے تو یہ نماز ذات کے اعتبار سے حسن ہے لیکن اس وصف کے اعتبار سے کیا ہے یہ قبیح ہے کہ کس وقت میں ادا کی جا رہی ہے اوقات مکروحہ میں سورت سمجھ میں آئی بھئی وَيَقُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَقِبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ مباشر سر انجام دینے والا کرنے والا اور اس کو سر انجام دینے والا اس پر عمل کرنے والا یعنی اس وقت میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے یا کیا کر لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے عید الاضحاء کے دن یا ایک درہم کے بدلے دو درہموں کی بیٹھ کر لیتا ہے تو ان افعال کو سر انجام دینے والا مرتقبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ وہ کس چیز کا مرتقب ہے حرام لِغَيْرِهِ کا مرتقب ہے لَا لِنَفْسِهِ حرام لِنَفْسِهِ کا مرتقب نہیں کیونکہ ذات کے اعتبار سے یہ حرام نہیں بلکہ وصف کے اعتبار سے حرام وَالَحَادَ اور اسی بنا پر قَالَ أَصْحَابُنَا ہمارے فقہا فرماتے ہیں اَنَّهِوَانِ تَصَرُّفَاتِ شَرْعِيَةِ يَقْتَذِي تَقْرِیْرَهَا تَصَرُّفَاتِ شَرْعِيَةِ جو نہیں ہے وہ تقاضہ کرتی ہے تقریر رہا بھئی ان تصرفات شرعیہ کے اس بات کا بھئی تقریر قرر تقریر کا کیا مانا اس بات کرنا برقرار رکھنا بھئی وہ تقاضہ کرتی ہے ان کے برقرار رکھنے کا ان تصرفات کے ان تصرفات کے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ تصرفات کیا ہو جائیں ثابت ہو جائیں کیا ہو جائیں سمجھ میں آیا بھئی جیسے نہیں آئی ہے کس وقت یہ یوں کو جیسے نہیں آئی ہے کہ مقروح وقت میں نماز نہ پڑھیں لیکن اس وقت میں کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ نہیں تقاضہ کیا کرتی ہے کہ تصرف شرعی برقرار رہے یہ ثابت ہو جائیں یعنی نماز تو ہو گئی البتہ وصف کے اعتبار سے اس میں کیا گئی کراہت آ گئی سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گا اور وصف کے اعتبار سے سمجھ میں آیا ہے تو افعال شرعیہ میں نہیں تقاضہ کرتی ہے اس کے ذات کے مشروع رہنے کا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونے ٹھیک ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں تصرفات شرعیہ تقاضہ کرتی ہے ان تصرفات شرعیہ کے اس بات کا وَيُرَادُ بِذَالِكَ اور ارادہ کیا گیا اس کے ساتھ کس بات اس سے کیا مراد ہے ان کی بھئی یہ جو قول کیا ہمارے فقہاں نے کہتے ہیں اس سے یہ ارادہ کیا گیا کہ اَنَّ تَصَرُّفَ بَادًا نَوْحِ يَبْقَى مَشْرُوعًا کہ وہ تصرف نہیں کے بعد بھی باقی رہے گا مشروع ہو کر یعنی کیا ہوگا جائز ہو جائے گا کما کانا جیسے کہ وہ تھا جیسے کہ وہ جیسے وہ پہلے مشروع تھا نہیں کے بعد بھی کیا رہے گا مشروع رہے گا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَى مَشْرُوعًا اس لیے کہ اگر وہ باقی نہ رہا مشروع ہو کر نہیں کے بعد وہ مشروع ہو کر باقی نہ رہے گا تو کانا لابدو حاجز آنان تحصیل المشروع تو بندہ حاجز آ جائے گا اس مشروع کو حاصل کرنے سے کیونکہ یہ تو فیلے شرعی ہے اور پیلے شرعی میں اختیار کس کی طانب سے ہوتا ہے شارع کی جانب سے اور جب شارع کی جانب سے ہم کہہ دیں کہ یہ ذات کی اعتباس اجائز نہیں شارع کی طرف سے اجازت ہی نہیں یا کرنے کی تو پھر تو یہ ذات کے اعتباس سے کیا ہوا غیر مشروع ہوا اور تو بندے کے اختیار میں ہی نہ رہا کیونکہ شارع کی یہ تو موقوف تھا کہ شریعت پر اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی وہی دلیل جو میں نے آپ کو تقریر لکھوائی تھی وہ ذہن میں ہو تو باتیں سمجھ میں ہاتھ ہی چلے جائیں گے اور یہ تو کیا ہے ذات کے اعتباس سے ہی مشروع جب نہ رہا تو تو گوہ شریعت کی طرف سے اس کے اجازت ہی نہیں جب شریعت کی طرف سے اجازت ہی نہیں تو یہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں کیونکہ یہ فعل شرعی ہے کس پر موقوف ہے شریعت پر اور شریعت نے اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی جب اجازت نہیں دی وہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں جب بندے کے اختیار میں نہیں تو بندہ اس کے کرنے اور اس کے تحصیل سے کیا ہوا آجز ہوا سورہ سمجھ میں آئے تو یہ تو نہیں آجز کو ہوئی اور شارع کی جانب سے نہیں آجز کو ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو بندہ آجز ہو جائے گا اس مشروع چیز کی تحصیل سے وحین ایز ان کانا ذالکا نہین لعاجزی اور اس صورت میں یہ نہیں ہو جائے گی کس کے لئے یہ نہیں کس کے لئے ہوگی آجز کے لئے ہو جائے گی وَذَالِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ اور یہ شارع کی جانب سے کیا ہے محال ہے کہ شارع کیا کر دے کہ آجز کو کیا کرے نہیں کرے کیونکہ آجز کو نہیں کرنا کیا ہے قبیح ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ محال لفظ پڑھنا محال عربی میں محال ہے اردو میں ابھی استعمال ہوتا ہے محال کے سمجھ میں ہے اردو میں محال استعمال ہوتا ہے وَذَالِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ اور یہ شارع کی جانب سے محال ہے وَبِهِ فَارَقَ الْأَفَاعَالَ الْحِسِيَتَا اور اس سبب سے اور اس کے ذریعے فَارَقَ جُدَا ہو گیا جُدَا ہو گئی کون جُدَا ہو گئی نَهِ عَنِ الْأَفْعَالِ شَرْعِيَةِ نَهِ عَنِ الْأَفْعَالِ یہ جو نَهِ عَنِ الْأَفْعَالِ شَرْعِيَةِ جُدَا ہو گئی کس سے؟ افعالِ حِسِّيَةِ کہ وہ جو نَهِ کس میں آتی ہے افعالِ حِسِّيَةِ یا یوں کو وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالِ حِسِّيَةَ وہ فیلِ شرعی جُدَا ہو گیا کس سے؟ افعالِ حِسِّيَةِ یعنی افعالِ حِسِّيَةِ میں نہیں آئی تھی تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ قَبِحْلِ عَنِهِ اور فیلِ شرعی کے اندر نہیں آئی تو یہ کیا بن گیا؟ قَبِحْلِ عَنِهِ یہ تقریریں انہوں نے کی کہتے ہیں اس سے دونوں جدہ ہو گیا آپ اس میں لِعَنَّهُ لَوْقَانَ عَيْنُهَا قَبِحًا اسی یہ کہ اگر اس کی ذات کی قبی ہوتی لا يُعَدِّ ذَلِكَ ذات ہی اس کی قبی قرار دے دی جائے کس کی؟ فیلِ حِسِّي کی بھئے فیلِ حِسِّي کی ذات ہی کو ہم قبی قرار دے دیں تو بھی نحیح عاجز لازم نہیں آئے گی کیونکہ بندے کے اب بھی وہ کیا ہے؟ اختیار میں ہے کیونکہ فیلِ حِسِّي کے اندر اختیار کا کیا معنی ہے؟ کہ بندہ حِسِّن اس کے کرنے پر قادر ہو اور فیلِ شرعی میں اختیار ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ شارع کی طرف سے اس کے کرنے کی اجازت ہو تو اختیار ہر چیز میں اس کی مناسبت سے ہوتا ہے فیلِ شرع حِسِّي میں اختیار کا کیا معنی ہے؟ بھئی دوہراؤ سارے بھئی کہ بندہ حِسِّن اس کے کرنے پر قادر ہو بس ہم نہیں چاہے آگے شریعت کی طرف سے ہم نے اس کو قبیح لعین ہی بھی قرار دے دیا پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ اس کے کرنے سے عاجز ہے کیونکہ بندہ اب بھی کیونکہ یہ فعل حصی ہے اور فعل حصی میں اختیار کس کو کہتے ہیں بندہ اس کے حصن کرنے پر بندہ اب بھی اس کے کرنے پر قادر ہے تو لہذا وہ عاجز نہیں تو لہذا نہیں ہے عاجز بلازمہ نہیں آئی اس لیے کہ اگر اس فعل حصی کے عین بھی قبیح کرا ہو جائے لا یعطی ذالکہ یہ لے جانے والا نہیں ہے یہ ان سے نہیں لا یعطی ذالکہ ذالکہ کس کو راجے ہے نہیں عنی الاخال الحصی تو یہ نہیں عنی الاخال الحصی لے جانے والی نہیں ہے الا نہی الاجزی کس چیز کی طرف نہیں ہے عاجز کی طرف لے انہو بحاظ الوصفی لا یعطی ذالعابدوان الفعل الحصی اس لیے کہ یہ جو کہ وہ جو منہی عنہو اس وصف کے ساتھ ہو کس وصف کے ساتھ کہ اس کے عین ہی کیا قرار دے دیا جائے قبیح قرار دے دیا جائے پھر بھی بندہ اس کے کرنے سے عاجز نہیں لا یعطی ذالعابدوان فیض تو اس وصف کے ساتھ یعنی اس کے عین کے قبیح ہونے کے جب باوجود جو ہے لا یعطی ذالعابدوان الفعل الحصی یہ بندہ اس آجز نہیں آتا کس سے بھئی فعل حصی سے آجز نہیں آتا بھئی تو بندہ اس فعل حصی کے کرنے سے آجز نہیں آتا بھئی وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حُکْمُ الْبَعِ الْفَاسِدِ وَالْعِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالْنَظْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَجَمِعِ سُورِ تَصَرُفَاتِ شَرْعِيَةِ مَعَوْرُودِ النَّحِي عَنْهَا اور اسی پر متفرع ہوگا بھئی اسی پر نکلے گا بھئی کس چیز کا حکام بے فاسد کا حکم بھی نکلے گا کیونکہ بے کیا ہے افعال شرعیہ میں اجارہ فاسدہ کا حکم بھی نکلے گا اجارہ بھی کس میں سے ہے وَالْنَظْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ يَوْمُ النَّحْرِ کے دن روزے کی نظر کا مسئلہ بھی حکم بھی نکلے گا کیونکہ روزہ بھی کس میں سے افعال ہے وَجَمِعِ سُورِ تَصَرُفَاتِ شَرْعِیہِ اور تمام تصرفات شرعیہ کی صورتیں صورتوں کا حکم بھی مَا وُرُودِ نَحْی آنها ساتھ ان سے نَحْی کے وارد ہونے کے یعنی ان کے بارے میں کیا ہے نَحْی وارد ہو افعال شرعیہ میں ان ساری صورتوں کا حکم بھی اس سے معلوم ہوگا کہ وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوں گے مشروع ہوں گے وصف کے اعتبار سے غیرے مشروع ہوں گے صورت سمجھ میں آگئی کیا حکم نکلیں گے دیکھیں اب آپ مجھے بتاتے جائیے بیرٹ فاسید کس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شرط وغیرہ ایسی لگا دی یا کئی بہت سی صورتیں بنتی ہیں مثلاً کوئی شرط ایسی لگا دی جو مقتضی آقد کے ایک آدمی نے دوسرے کو سائیکل بیچی لیکن کیا کہا ایک مہینے تک اسے میں استعمال کروں گا تو بیرٹ فاسید کا حکم بھی اس سے نکل آیا بیرٹ فاسید میں بھئی ایسی شرط لگا دی جو کیا تھی مقتضی آقد کے خلاف تھی تو بیرٹ کیا قرار دی ہے شریعت نے فاسید اور اس بیرٹ سے منع کیا ہے شریعت نے شرط وغیرہ سے بیرٹ کے اندر شرط لگانے سے منع کیا ہے اب اس صورت میں یہ شرط لگا کر کسی نے بی کر لی تو ذات کے اعتبار سے مشروع اور وست کے اعتبار سے جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی تو مشتری اس مبیعے کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا اور قیمت لازم اچھا پھر اب اس لہٰذا چونکہ یہ حرام لغیرہی کا ارتکاف کر رہا ہے لہٰذا اس پر ضروری ہے دونوں پر کہ اس بیرٹ کو کیا کر دیں فسف کر دیں سمجھ میں آیا بھئی بیرٹ کو فسف کر دیں تو مالک بن جائے گا مبیعے کا کیا بن جائے گا لیکن ذات کے اعتبار سے بیرٹ کیا ہوئی مشروع ہوئی اگر ذات کے اعتبار سے مشروع نہ ہوتی تو وہ مالک ہی نہ ہوتا سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح دیکھئے اجارہ ایک فاسدہ ہے کسی نے دوسرے کو مکان کرائے پر دیا لیکن ساتھ شرط لگا دی کہ میں تمہیں مکان کرائے پر دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اتنے ہزار روپے قرضہ دوگے تو یہ شرط کے ساتھ اجارہ کرنے سے شریعت نے کیا کیا ہے منع کیا ہے اور اجارہ ہے فیل شرعی لہذا اگر کسی نے شرط لگا کر اجارہ کر لیا تو یہ اجارہ فاسدہ ہوا اور اجارہ فاسدہ کے اندر سے تو منع کیا گیا ہے تو یہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں رہے گا لہذا اس کو فسخ کرنا ان دونوں پر واجب ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح وَالنَّزْرِ بِسَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ النَّحْرِ کے دن کے روزے کی نظر منت ماننا بھئی یہ مصنف نے مثال ذکر کی یہ درست نے اس مقام پر بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی يَوْمُ النَّحْرِ کے اندر روزہ رکھنا یہ جو ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے لیکن صرف منت ماننا بھئی یہ تو ایک مشروع چیز روزے کی منت مان رہا ہے لہٰذا منت کے اندر کسی قسم کے یہ تو حرام لغیر ہی بھی نہ ہوا یہ تو جائز ایک شخص میں منت مانی ہے اگر میرا یہ کام ہوگیا تو میں عید کی دن روزہ رکھوں گا بھئی منت ماننا اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن عید کی دن پھر اس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہاں پھر کسی اور دن اس کی قضا کرے سورت سمجھ میں آئی تو وہ روزہ رکھنا اس وقت روزہ رکھے گا تو وہ حرام کا ارتکاب ہوگا لیکن یہ جو منت مان رہا ہے منت تو کس چیز کی مان رہا ہے روزے کی اور مشروع چیز ہے روزہ جائز ہے اس کی منت ماننے میں کوئی خرابی نہیں لہذا یہ مثال یہاں درست نہیں بنتی بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی یا یوں کو نظر بولی لیکن مراد اس سے جو روزہ رکھے گا وہ مراد لیا کیا مراد لیا منت مان لیا ذکر تو منت ماننا ہے لیکن مراد اس کیا ہے اس سے جب وہ اس پر عمل کرے گا کیا لیا اس پر عمل کرے گا وہ ماننا قبیح لغیرہ ہوا کیا ہوا روزہ رکھنا عید کے دن منت ماننا قبیح لعینہ ہی ہے نقل قبیح لغیرہ ہی ہے یہ تو بالکل جائز ہے بھئی ہاں آگے روزے جب وہ عمل کرتا ہے اس پر اور عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے اور عید کے دن تو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے بھئی سمجھ میں ہے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے شریعت نے ایک عید چھوٹی عید ہے عید الفطر اور ایک عید الازہ ہے اور عیام تشریخ ہیں سات تین دن کل کتنے دن ہیں بانچ دن ہیں ان دن منع کیا گیا ہے تو یہ یوم النحر کے دن روزے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ کھانے پینے ہیں اور جمع کے دن ہیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے ساری مخلوق کی جانور زبا کریں اللہ کے لئے اور پھر کیا کریں اس کا گوشت کھائیں بھئی تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے تو اس دن میں روزہ رکھنے سے گویا کہ وہ شخص اللہ کی مہمان نوازی سے کیا کر رہا ہے یہ عراض کر رہا ہے لہذا منع کیا گیا ہے تو روزہ رکھنا وہ کیا ہوگا قبیح لے اور اسی پر متفرح ہوگا اور بھی تمام تصرفات شریعت کی صورتیں جن میں کیا وارد ہوئی ہو نہیں وارد ہوئی ہو صورت سمجھ میں آگئے چلیم اللہ علم حصیقت کلام